بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامین جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے بہت زور و شور سے شروع ہو جاتے ہیں یقیناً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہیں جن کا تذکرہ ہونا چاہیے لیکن صرف دس دن نہیں بلکہ پورا سال آپ کا تذکرہ ہونا چاہیے آپ کے صیرت و کردار آپ کے اخلاق آپ کے معاملات اور آپ کی منقبت کو بیان کرنا جہاں ہمارے لئے باعث سعادت ہے وہاں ہمارے ایمان کو بھی جلا دیتا ہے بالخصوص میں نوجوان نسل کو یہ پیغام دوں گا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالعہ کریں آپ کو پڑھیں آپ کے عصوہ کو اپنانے کی کوشش کریں میدان میں یا اپنی عام زندگی میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ایک رہنما کی صورت نظر آئیں گے آپ نے بچپن سے لے کر اپنی شہادت تک جو زندگی گزاری ہے وہ ایک نمونہ اور قابل تقلید زندگی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ شکوہ بھی ہے اپنے تمام خطیبوں سے بھی اور ان ذاکروں سے بھی جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ تو بہت کرتے ہیں لیکن ایک ایسی ہستی جس کی تربیت نے حضرت حسین کو حسین بنایا وہ ماں وہ عظیم شخصیت حضرت فاطمہ الزہرہ کی ہے ان کے تذکرے عموما نہیں کیے جاتے جبکہ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ ماں کی تربیت ہی بچوں میں وہ کمال اور خوبی اور وہ وصف پیدا کرتی ہے کہ وہ میدان کربلا میں کٹ جاتے ہیں لیکن دشمن کے سامنے جھکا نہیں کرتے اس لیے ماں کو خراج عقیدت پیش کریں اور خاص کر ان ماں کو جنہوں نے اپنے بچوں کو گوھر نیاب بنایا جنہوں نے اپنے بچوں کو دین اسلام کے لیے ایسی مثال بنا دیا کہ لوگ آج بھی ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اشکبار ہو جاتے ہیں تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ ماں اگر سمیہ ہو تو بیٹا امار ابن یاسر ہوتا ہے ماں اگر اسمہ ہو تو بیٹا عبداللہ بن زبیر ہوتا ہے ماں اگر ام ایمن ہو تو بیٹا اسامہ بن زید ہوتا ہے ماں اگر حمامہ ہو تو بیٹا حضرت بلال ہوتا ہے ماں اگر سہلہ ہو تو بیٹا ابو جندل ہوتا ہے ماں اگر حسنہ ہو تو بیٹا شرحبیل ہوتا ہے ماں اگر امم شافی ہو تو بیٹا امام شافی بنتا ہے ماں اگر امم نعمان ہو تو بیٹا امام آزم امام ابو حنیفہ بنتا ہے ماں اگر امم اسماعیل ہو تو بیٹا امام بخاری ہوتا ہے ماں اگر امم محمد ہو تو بیٹا امام محمد حسن الشیبانی بنتا ہے ماں اگر خاتون جنت ہو تو بیٹا سیدہ شباب اہل الجنہ بنتا ہے یقین کیجئے یہ ماں کی تربیت ہی تھی کہ جس نے حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو میدانِ کرب و بلا میں جھکنے نہیں دیا بلکہ سر کٹانے کا جذبہ عطا کیا سیدہ فاطمہ الزہرہ کی توقیر میں دس بیس نہیں اگر سینکڑ و القاب بھی سیدہ فاطمہ الزہرہ کو خراج تحسین میں پیش کروں تو ماں کی عظمت کا حد ادا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ خاتونِ جنت بھی وہ ام الحسنین بھی ام السبتین بھی وہ سیدہ بھی ظاہرہ بھی ظاہدہ بھی شاہدہ بھی آدلہ بھی تاہرہ بھی ظاہرہ بھی آلیہ بھی آبدہ بھی ساجدہ بھی راکیہ بھی قاریہ بھی آلیمہ بھی آمیلہ بھی فازلہ بھی متحرہ بھی مکرمہ بھی سانیہ بھی ناسیہ بھی مسلیہ بھی مرضیہ بھی عبیحہ بھی حاکمہ بھی قائمہ بھی سائمہ بھی نائمہ بھی تقیہ بھی زکیہ بھی نکیہ بھی ولیہ بھی وہ وافیہ بھی وہ کافیہ بھی وہ شافیہ بھی وہ فاطمہ بھی میں جتنی بھی صفات بیان کروں ماں کی عزت و عظمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو خوب آلی نظر ہے زہرہ عظیم طرزی قدر ہے زہرہ مقام افت میں آپ جیسا نہ کوئی اہلِ ہنر ہے زہرہ بلندیوں سے بھی تو بلند ہے تو خوب سے خوب تر ہے زہرہ خلا سے بڑھ کر ہے زرف تیرہ تو نور شمس و کمر ہے زہرہ حیاء کو تجھ سے ملی ہے عزت حیاء سے تو بہرہ ور ہے زہرہ گزاری سجدے میں رات ساری تو پارسہ کس قدر ہے زہرہ بیان کیا کیا ہوں وصف تیرے تو خوبی بہر و بر ہے زہرہ رکیہ زینب و ام کلسوم گلے نبی کا سمر ہے زہرہ فلک سے اونچا مقام تیرا فلک تیری رہ گزر ہے زہرہ بطول بنت رسول ہے تو نبی کی نور نظر ہے زہرہ نبی کی دختر علی کی حمصر حسین کی تو مدر ہے زہرہ خدا کی چاخت کا ایک حصہ تیری گلی کا سفر ہے زہرہ رہے گا شاداب تیرا گلشن نبی کی تو شاق تر ہے زہرہ بہشت آلہ کے ہر چمن میں تیرے غلاموں کا گھر ہے زہرہ